بسم اللہ الرحمن ویلکم بگ اگن یہ ہمارے جو پہلا پاتھا ہم نے بہتو کر دیا جس میں ہم نے اتنیسیٹیز اور اثنیک اشیوز کو دیکھا جو پاکستان میں ہیں اب نیشنل انٹیگریشن کو دیکھیں گے اور نیشنل انٹیگریشن کے اشیوز کیا ہے اس کے اسٹوریکل ویو اور کازیز کو دیکھیں گے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نیشنل انٹیگریشن کیا ہے ایڈیس دے پروسیس آف اچھیونل کوہیشن and a feeling of being united as a nation یہ ایک پروسس ہے ایک پروسس ایولویشنری طور پر ایک چلتا ہے جس میں ایک نیشنل ایک قومیت طور پر ایک یونیٹی کا احساس ہوتا ہے جس سے ایک قوم ہونے کی ایک اسے سمجھے کہ فیلنگ ہوتی ہے being as a united پھر ایک یقزہ قوم بن جاتی ہے یہ ایک پروسس طور پر ہوتا ہے جیسے کہ نیوبارن اسٹیٹس ہوتی ہیں آزاد ہوتی ہیں پھر پاکستان پہلے تو آزاد ہوتا تھا تو ایس پاکستان اور ویس پاکستان ایک نیشن تھے ایک کنٹری تھے دونوں ایک ملک کے لئے لڑے تھے پھر بعد میں جا کے بنگلہ دیش الگ ملک بڑھنا تو وہ اپنے ملک کے ساتھ ہائپی ہیں سو یہ نیشنل انٹیگریشن ہے یہ ایک پروسس کے طور پر ہوتا ہے اور یہ ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کسی بھی اسٹیٹ کا کہ میں کیسے اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم میں لے کیا ہوں اب دیکھیں کہ جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کے ایشیوز کیا ہے اس میں ایتھنک سٹرائف ہوتی ہے ایتھنک ایشیوز مطلب ایتھنیسیٹی پہ بیس ہوتے ہیں پولیٹیکل ڈیوین ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی پروینشنل ہیٹرڈ ہوتی ہے ایکانومک ڈپریویشن ہوتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے رچ ان پور گیپ ہوتا ہے تو آپ کے یہاں تو مسئلہ آپ کی کسی ایتھنک یا میجر یا مائنر کسی ایتھنک گروپ کا ہو سکتا ہے یہاں دو بڑے میجر پولیٹیکل ویوز کا ہو سکتا ہے یہاں پھر پروینشن یا ایکانومک کے حساب سے یہ مسئلہ ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں ہسٹوریکل ویو کے حساب سے تو جو پاکستان نے جو بنی نیشنل انٹیگریشن کی یہ پاکستان بننے سے پہلے تھے تو یہ جو جتنی بھی پولیٹیکل فورس سے اسے پہلے جو یونائٹڈ انڈیا میں تھے اور جو برٹیش والے تھے تو انہوں نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی بنائی ہوئی تھی پولیٹیکل کرائیسز اور ایکانومک ایتھنک کرائیسز یہ بنے ہوئے ہوئے تھے ایک ایسٹر فیسٹ کا یہ کام اس ٹیم ہی بنا ہوا تھا جس نے آگے جا کے پاکستان کو بنگلہ دیش کے شیب میں ایک ریزلٹ دیا اس کے کازز کیا ہیں نیشنل انٹیگریشن کے کیا کیا ہیں جو نیشنل انٹیگریشن نہیں ہو رہا اس میں فیوڈلزم ہے سب سے بڑا کاز ہے فیوڈلزم ایک کالونیل لیکسی ہے سٹیٹ ویدن دہ سٹیٹ کا ایک فارمولہ ہے ایک فیوڈل لارڈ ہے کسی ایک قوم کا ایک ایتھنک کسی اور فرنڈ میں کنٹری کو جا کے تھریٹ کرتا ہے نمبر دو پہ اتھنک ڈیویین ہے سندھی سرائی کی بلوچ یوڑ دو یہ مسئلہ ہے جو کہ نیشنل انٹیگریشن کو ٹارگٹ یا تھریٹ کر کے بیٹھا ہے پھر اس کے علاوہ انیویٹیبل ڈسٹیبیشن آف ایکانومک ویلتھ ہے یہ ہم نے ویلتھ کے صحیح سسٹم بنائے نہیں ہوئے پروونس کو ایک زیادہ شیئر لے جاتا ہے پولوٹی پوپولیشن کے بیسز پر ایک پروونس زیادہ کماتا ہے تو پھر اس کو دیا نہیں جاتا اس کے حساب سے جو ایشو بنتا ہے پھر پنجاب ویلتھ ریزڈ ایک ہیٹرڈ بنی ہوئی ہے پروونس کے اندر بدن دو پروونسز اور پروونس تو پروونس جیسے ہم دیکھیں پلوجستان چاہتا ہے کہ مجھے اپنی پروونسز جو بھی مطلب رویلٹی دی جائے اس کے ریسورسز کی سو مطلب ایک through out the history یہ مسئلے چلتے آ رہے ہیں اس کے بعد جو دوسرا بڑا سب سے مسئلہ ہے وہ سیکٹیرین ازم کا ہے اور افغانوار کا ہے سیکٹیرین ازم جیسے کہ ایران میں ریولیشن آئی اس سے پہلے بھی کچھ تھے لیکن اس کے بعد یہ چیز اور بڑک پڑی شیعہ سنی دیو بندی بریلوی یہ سارے مسئلے ان کو یہ political wings وغیرہ یا پھر اس کے علاوہ یہ جو باہر کے ایجنسی سے جیسے کہ راہ ہو گئے انڈیا کی ریسورج انڈیس انڈیس افغانستان کی ہو گئی یہ سارے ملک میں یہ سارا ایک ایتھنک بیس اشیوز بناتے ہیں یا نیشنل انڈیگریشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں پھر افغانوار کو ہم دیکھیں جیسے یہ افغانوار لگی تو افغانیس پاکستان میں آئے پھر یہ ایک ایڈنٹیٹی کرائسز بنا جیسے کہ سندھ آج تک وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ان کی جو ایڈنٹیٹی ہے ان کو ایک تھریٹ ہے پھر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کا ایک اپنی رول رہا ہے بلوچستان اور فاتا میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی اٹیک ہوئے ہیں پی ایس یہ پاکستان کو دیستیبلائز کرنے کی پوری ان کی کوشش ہوتی ہے یہ مسئلے بنی ہوئے ہیں ان میں تقریبا سیونڈی پلس پرسن یہ آتھ آؤٹر فورسز کا ہوتا ہے تھارٹی پرسن کوئی سٹیٹ کے فورسز ہوتے ہیں جیسے انستیبلائز کوئی سسٹم آف ہوئے ہیں اب اس کا سالویشن کیا ہے آپ جتنی بھی ایتھنی گروپ سے ان سب کو مین اسٹریم پولٹکس ملائیں اور ان سب کو دیسیشن میکنگ کا پارٹ بنائیں ہر ایک ایتھنی سٹی کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو پولٹکس ہے وہ پرسنل گین ہونی چاہیے آپ خود کی گین کی لیے نہیں نیشن کی گین کی پولٹکس کریں نمبر تھرڈ یونی فارم ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے مدر ساز کو مین اسٹریم ایجوکیشن میں لائیں ایک کریکی کلیم ہونا چاہیے جس پورا فیڈرل اور پروینشل سسٹم چلے اس کے بعد میڈیا بہت پیدا کرنے کے لیے اسٹریٹ کو رول ادا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ فیسٹیول ہونے چاہیے اور سیرمنیز ہونی چاہیے جس میں یونیٹی وغیرہ یک جہدی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس سے بھی ایک سینس آف انٹیگریشن ایک پیدا ہوگا یونیٹی کا سینس پیدا ہوگا اس کے علاوہ جو ایشوز سب پہ فوکس کرنا چاہیے سب کو اتنا مطلب ٹائم دے کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ان سب کو حل کرنے کی کوشش کی جائے پھر بارڈر منیجمنٹ کی جائے جیسے مطلب آپ کی جو فارین جو بھی انوالمنٹ ہے اس کو کنٹرول کی جائے اس میں یہ ہوگا آپ کی انٹرنل پولیٹکس میں یا انٹرنل جو بھی ایشوز اس میں کوئی میڈل ان نہیں کر پائے جو ہمارا بلوجستان کی بانڈریز افغانستان سے خاص کر کے لگتی ہے پھر ایران سے بھی ان سب کو منیج کیا جائے اگر ہم کلبوشن یادو کا دیکھتے ہیں ایشو وہ بھی بلوجستان انٹر ہوا اگر ہم یہ ساری چیز منیج کرتے ہیں تو جو ٹیلوریسٹ آؤٹسائی بیٹھ کے ٹریننگ لے پہ آتے ہیں تو وہ بھی نہیں آتے ہیں اور جو بندے ہیں بیس بدل کے یہاں پہ آجاتے ہیں اور نیشنل انٹیگریشن اور ایثنک یشوز بناتے ہیں تو وہ نہیں نہیں ہوں گے that's all thank you very much